اسلام علیکم آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ونیلا کپکک کی ریسپی وہ بھی ویڈاوٹ اون اور اون دونوں طریقوں کے ساتھ اور یہ جو اون کا ریزلٹ ہے اور یہ ویڈاوٹ اون کا ریزلٹ ہے دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سیم ہے جس تھوڑا سا اپیرنس کا فرق ہوتا ہے اتوائیس ٹیسٹ میں اس کے بلکل بھی کوئی فرق نہیں ہوتا بہت اچھے یہ بیک ہو جاتے ہیں گھر میں اور امپورٹن بات یہ ہے کہ میں نے اس کو بغیر کسی فینسی ٹول کے اور بغیر بٹر کے بنایا ہے اور اس کا ریزلٹ بہت ہی سپر آیا ہے بچوں کے یہ فیورٹ ہوتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پری ہیٹنگ کر لیں گے تو اس کے لیے ایک بڑا سا پوٹ لے لیں گے اور اس میں کوئی ریک رکھ دیں گے کوئی پسکٹ کا ڈبا کوئی سلور سٹیل کی کٹوری اور اس کو کور کر کے ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے پندہ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور آون کے لیے بھی ہم اس کو اسی وقت پری ہیٹ کریں گے اور ففٹین منٹ کے لیے وان ایٹی ڈگری پہ ایک بول لے لیں گے بڑا اور اس میں ہم شامل کر دیں گے ون این ہاف کپ میدہ اور ون این ہاف ٹی سپون بیکنگ باودر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس کے علاوہ اس میں ہم ایٹ کریں گے دو چھٹکی نمک یا ون فوٹ ٹی سپون اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر مکس کر کے ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب ایک اور مکسنگ بول لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے دو انڈے روم ٹمپریچر پہ اور بڑے سائز کی ہیں تو دو لیں لیکن اگر چھوٹے ہیں تو پھر آپ تین انڈے لیں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک کپ چینی اگر آپ بکنر ہیں تو پھر پیسی ہوئی چینی لے لیں بلکل مکسنگ میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ بیک کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ جو نارمل گھر میں چینی ہوتی ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو دو منٹ کے لیے بیٹ کریں گے اتنا کہ یہ تھوڑا سا پلفی ہو جائے یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا ہے ون فوٹ کپ آئل اور ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پروپرلی مکس ہو جائے اور چینی بھی کمپلیٹلی ڈیزولف ہو جائے اب نیکس ٹیپ میں ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے مہدے کا جو ہم نے مکچر میں ناکے رکھا تھا وہ اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ دودھ پہلے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ بیٹر جو ہے وہ سمودھ فار میں آ جائے اور مکسنگ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ دودھ لیکن سارا ایٹ ٹائم ایٹ نہیں کرنا ٹو ٹو ٹری پورشنز میں ہم نے اس کو ایٹ کرنا ہے اور ساتھ مکس کرتے جانا ہے کہ تمام چیزیں پروپرلی مکس ہو جائے اور جو میدہ ہے وہ ہم نے اس میں ایک ساتھ ایٹ نہیں کرنا دو سے تین سٹیپس میں ایٹ کریں گے تاکہ مکسنگ میں کوئی پرابلم نہ رہے کیونکہ سمٹائم جب ایک ساتھ ایٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں اور جس کو ریموف کرنے کے لئے جب ہم اس کو مزید مکس کرتے ہیں تو پھر آور مکسنگ ہو جاتی ہے اور پھر کپکک اس کے وجہ سے سموٹ نہیں بنتے ہارڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آور مکسنگ بھی نہیں کرنی اور تھوڑا تھوڑا سب چیزیں ایٹ کر کے ایک سموٹ سا بیٹر بنا لیں گے ایک اور امپورٹن بات کہ باول کے سائٹ پہ جو میدہ لگا ہوتا ہے اس میں بیکنگ پاورڈر ہوتا ہے تو اس کو آپ نے پروپرلی ساف کر کے بیٹر کو ایک بار اگین مکس لازمی کرنا ہے کیونکہ اگر بیکنگ پاورڈر پروپرلی مکس نہ ہو تو پھر کپکک کہیں سے پھولے ہوئے بنتے ہیں اور کہیں سے بیٹ جاتے ہیں تو بس اس کو مکس کر لیں گے اور بیٹر ریڈی ہے اب جس میں کپکک بنانے ہیں وہ ٹریر ریڈی کر لیں گے اگر کپکک ٹریر نہ ہو تو پھر آپ الومینیم کے جو فوائل ملتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں بنانا زیادہ آسان ہے تو بس یہ ریڈی کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے بیٹر بیٹر جو ہے ہم نے اس میں کورٹر جو ہے وہ فل کرنا ہے یعنی کہ ہاف سے تھوڑا سا زیادہ اور فل سے کم کیونکہ اگر ہم اس کو ہاف فل کریں گے تو پھر یہ پھول کر اتنے زیادہ نہیں پھولیں گے جتنے ہمیں چاہیے اور اگر ہم اس کو فل کر دیں گے تو یہ پھر بیک ہونے کے بعد بیٹر اس کا باہر گر جائے گا اور کپکک اچھے نہیں بنیں گے تو آپ نے اس کو 3 4 پارٹ تک ہی فل کرنا ہے اور یہ فل کرنے کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں بس یہ ہو گیا ہے ہم اس کو اب ایک بار اچھے طریقے سے ٹیپ کر لیں گے تاکہ جو ائر ببلز ہیں وہ نکل جائیں کیونکہ جو ائر ببلز بیٹ میں ہوتی ہیں تو وہ پھر بیک ہونے کے بعد بلکل اچھی نہیں لگتی اب پری ہیٹنگ کرتے ہوئے پندہ منٹ ہو گئے ہیں تو جو ٹری ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہے اس کو آپ نے پہلے ایک بار ضرور رکھ کے چک کر لینا ہے کہ جو پوٹ آپ نے پری ہیٹ کیا ہے وہ اس میں پوری آتی ہے یا نہیں ادروائز پر بعد میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کیرفل ہی رکھیں گے اس میں کیونکہ اس وقت یہ بہت گرم ہوگا تو آپ نے احتیاط سے اس کو رکھ کر کور کرنا ہے اور بیس سے پچیس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی بیک کریں گے اور اون میں بھی ہم بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے ون ایٹی ڈیگری پر تو میں نے اس کو پندہ منٹ کے بعد چک کیا تھا یہ بیک نہیں ہوئے تھے تو اس کو بیک ہونے میں تقریباً بائیس منٹ لگے ہیں اور یہ پرفیکٹلی بیک ہو چکے ہیں اور جیسا کہ دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کپ کے فولی ریڈی ہیں تو بس ان کو ہم ٹھنڈا کر کے نکال لیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی بغیر اون کے زبردرس فنیلا کپ کے ایک ریڈی ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ملتی رہے اس کے علاوہ جو اون میں ہم نے بیک کیے ہیں وہ بھی ہمارے بیک ہو چکے ہیں اور یہ ان کا ریزلٹ ہے تو دونوں آپ کے سامنے ہیں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ